نمسکر دوستو گولڈ پرائیز ان انڈیا یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے راسن کارڈ کے اپ ڈیٹ سب سے پہلے پرابط کرنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں آپ چاہیں بھارت کے کسی بھی راجے میں رہتے ہوں سرکار راسن کارڈ پر جو بھی نئے نیم لاغو کرتی ہے یا راسن کارڈ کے اوپر کوئی بھی بڑا اپ ڈیٹ آتا ہے اس کی جانکاری ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچاتے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں راسن کارڈ دارکوں کے لیے بہت بڑی خوش کبری نکل کر سامنے آ رہی ہے سرکار کی طرف سے عام جنتہ کو دیا گیا ہے بڑا توفہ راسن کارڈ پر پانچ نئے نیم لاغو دیش کے الگ الگ راجیوں میں راسن کارڈ دارکوں کو نئی یوجنوں کا فائدہ دیا جائے گا وہی نئے راسن کارڈ بنانے کا کام بھی شروع کر دیا گیا ہے جیہاں دوستو اگر آپ کا پہلے سے راسن کارڈ نہیں بنا ہوا ہے تو اب آپ نئے راسن کارڈ بنوا سکتے ہیں اس کے لیے اعلان کر دیا گیا ہے راسن کارڈ دارکوں کو سرکار کی طرف سے یہ ایک بہت ہی بڑا توفہ دیا گیا ہے راسن کارڈ کے اوپر نئے نیم کون کون سے لاغو ہوئے ہیں کن کے لوگوں کو فائدہ ملے گا پوری جانکری ڈیٹیل سے دیں گے لارچ تک ویڈیو کو دیکھے گا سب سے پہلے دوستو کافی سمیہ سے نئے راسن کارڈ نہیں بن پا رہے تھے اور جن لوگوں کے راسن کارڈ بنے ہوئے ہیں اور وہ بی پیل میں نام جڑوانا چاہتے تھے ان کے بی پیل میں نام نہیں جڑے جا رہے تھے لیکن اب اس کو لے کر بہت بڑی خوش کبری آ رہی ہے راسن کارڈ دارکوں کو بڑا توفہ دیا گیا ہے بی پیل کے اندر نئے نام جڑے جائیں گے اور اب نئے راسن کارڈ بھی بنائے جائیں گے وہیں راسن کارڈ والی مہیلاؤں کو پندرہ سو پندرہ سو روپے دیے جائیں گے اس کے ساتھ ہی دوستو راسن میں اترکت راسن دینے کا کام بھی شروع کیا جائے تو ساری یوجناوں کی جانکاری ایک ایک کر کے آپ کو دیں گے چار سو پچاس روپے میں گیر سیلنڈر دیا جائے گا تو لاشت تک آپ ویڈیو کو دیکھیں گا سارفجنک ویترن پرنالی کے تحت راجیہ میں پرچلیت راسن کارڈوں کا نمینی کرن کیا جائے گا اس کے لئے نردیش جاری کر دیا گیا ہے نئے راسن کارڈ بنائے جائیں گے سرکار کی طرف سے نئے راسن کارڈ بنانے کا کاری ہے 29 جو ہے یہاں پر تاریخ سے پہلے پہلے پورا کرنے کا نردیش دیا گیا دوستو 27 فروری سے پہلے پہلے جو ہے ہر حال میں یہ راسن کارڈ پورے کروا لیے جائیں گے سرکار کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے بہت بڑی خوش کبری آ رہی ہے راسن کارڈ کے اندر نئے نام جوڑنے کا جو فیصلہ ہے وہ کیا گیا ہے اور نئے نام جوڑنے کے بعد نئے راسن کارڈ بنیں گے اور اس کے ساتھ ہی 1,8,000 روپے جو ہے جن لوگوں کی سالانہ آئے ہے اس سے زیادہ اگر نہیں ہیں وہ لوگ بی پیل پریوار میں آئیں گے اور ان کے بی پیل کارڈ بھی بنائے جائیں گے تو اس سے کافی زیادہ فائدہ ملے گا اس کے ساتھ ہی دوستو راسن کارڈ دارکوں کو 450 روپے میں LPG گے سیلنڈر دیا جائے گا اگر آپ کو سرکار کی طرف سے راسن ملتا ہے تو آپ اس یوجنا کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا پوری جان کرے آپ کو دیں گے لاشت تک ویڈیو کو دیکھتے رہیے گا دوستو جن لوگوں کے پاس راسن کارڈ ہے انہیں 450 روپے میں گے سیلنڈر دیا جائے گا ایک راسن کارڈ کے اوپر ایک پریوار کے سدشیوں کے ایک سیلنڈر ملے گا ایک سال کے اندر 12 سیلنڈر آپ لے سکتے ہیں اور ان میں سے آپ کو 450 روپے پرتی سیلنڈر کے حصہ سے چکانا پڑے گا یعنی اگر آپ کے یہاں سیلنڈر کی قیمت 960-960 روپے تک ہے تو بھی آپ کو 450 میں سیلنڈر ملے گا لیکن جب آپ ایک بار گیس سیلنڈر لینے کے لئے جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو پورا پیسہ دینا پڑے گا لیکن اس کے بعد آپ کے بینک اکاؤنٹ کے اندر آپ کی سبسیڈی کا پیسہ ٹرانسپر کر دیا جائے گا 24 گھنٹے کے اندر اندر یعنی وہ بھوکتہ کو کیول 450 روپے ہی دینے پڑے گے اس کے لئے سرکار کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے وہیں دوستو ایک سال میں 12 سیلنڈر تک کا فائدہ ملے گا جو لوگ 12 سیلنڈر سے زیادہ لیں گے انہیں جو زیادہ سیلنڈر ہوگا اس کا پورا بھوکتان کرنا پڑے گا تو اس کے لئے جو ہے آپ 12 سیلنڈر تک یہاں پہ لے سکتے ہیں تو راسنکارڈ دارکوں کو لے کر یہ ایک اہم پھینسلہ کیا گیا ہے جس کا فائدہ سرکار کی طرف سے بی پیل راسنکارڈ دارکوں اور اجولہ یوجنہ والوں کو ملے گا جیہاں دوستو اور اس یوجنہ کا جو فائدہ ہے وہ لینے کے لئے آپ کو سرکار کی طرف سے لینے کا کام شروع کیا گیا ہے اس کا فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں کیندس سرکار کی مہتو کانکچی یوجنہ ون نیسن ون راسنکارڈ کو اب پورے دیس میں لاغو کر دیا گیا ہے ویت منترال نے سنی وار کو دعویٰ کیا کہ اب اس اسکیم کے دائرے میں پورا دیس آ گیا ہے سبھی راجیوں اور کیندس آسید پردیسوں میں ایک ہی راسنکارڈ چلے گا یعنی اگر آپ ایک راجی سے دوسری راجی میں کوئی کام کرتے ہیں جوب کرتے ہیں یا آپ کا پریوار کسی وجہ سے دوسری راجی میں جاتا ہے یا جو لوگ مجدوری کرنے یا سرم کرنے کے لئے جاتے ہیں وہ لوگ ایک راسنکارڈ سے دوسری راجی کے اندر بھی اپنا راسن لے سکتے ہیں مان لے آپ یوپی کے رہنے والے ہیں آپ کا یوپی کا راسنکارڈ ہے اور آپ کسی اور سہر میں جاتے ہیں کسی اور راجے میں جاتے ہیں تو آپ پہ راسنکارڈ سے اپنا راسن لے سکتے ہیں مالی جہاں اگر راجستان کے رہنے والے ہیں اور آپ یو پی میں جاتے ہیں تو آپ یو پی میں بھی اپنا راسن لے سکتے ہیں یعنی سرکار کی طرف سے ایک راسن کارڈ ایک دیش یوجنہ کو جب پورے بارت کے اندر اب لاغو کر دیا گیا ہے سب ہی راجیوں اور گیندر ساشت پردیشوں میں ایک ہی راسن کارڈ چلے گا ویت منترالے کے اوفیسیل اینڈل سے کیے گئے ٹویٹ کے انصار اس یوجنہ کے دائرے میں اب اسی کروڑ یوجرس آ گئے ہیں ہر مہینے لگ بگ دو پوائنٹ پانچ کروڑ پورٹیویلٹی ٹرانجیکشن کیے جا رہے ہیں تو دوستو سرکار کی طرف سے اسی کروڑ لوگوں کو بڑا تحفہ یہاں پر دیا گیا ہے اپ بوکتہ ماملوں خادی ایوام سارفجنک ویتران منترالے نے بتایا کہ ون نیسن ون راسن کارڈ کے دائرے سے اب کوئی راجیہ یا کیندر ساشت پردیش باقی نہیں رہ گیا ہے سرکار نے ویت ورس 2021 کے بجھٹ میں کیا گیا وعدہ پورن کر دیا ہے دیش کے سبھی راجیہ ایوام کیندر ساشت پردیش میں اب اس یوجنہ کا فائدہ جو ہے سرکار کی طرف سے دیا جائے گا ہر مہینے پورٹیویلٹی ٹرانجیکشن کی سن کے ابھی بڑھتی جا رہی ہے ون نیسن ون راسن کاری یوجنہ لاغو ہونے کے بعد ابھی تک ایک سو پچیس کروڑ پورٹیویلٹی ٹرانجیکشن کیے جا چکے ہیں منترالی سے پراف جانکاری کے انوصار دیش کی لگ بک سبھی فیر پرائیس سوپ ایف پی ایس پر پیوش دیوائس لگا دیے گئے ہیں اس کے علاوہ میرا راسن ایب کو بھی تیرہ باسو میں اپلود کروایا گیا ہے اس کی مدد سے آپ آسانی سے ون نیسن ون راسن کاری یوجنہ کا لاغو کئی سے بھی اٹھا سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ نزدیکی فیر پرائیس شوپ کے جانکاری بھی اسی ایب کے جریعے آپ کو مل جائے گی بیویند راجیوں میں نوکری کر رہے لوگوں کے لیے یہی یوجنہ شروع کی گئی تھی اس کی مدد سے کوئی بھی ناغری کسی بھی پی ڈی ایس سوپ سے اپنا راسن پرابط کر سکتا ہے اس یوجنہ کا لاغو سبھی راسن گارڈ دارک لے سکتے ہیں یہی یوجنہ راشتے کھاتے ہیں سرک شانتینیم 2013 کے انترگیت جوڑی گئی ہے یعنی دوستو آپ اگر کسی بھی راجیے میں جوب کرتے ہیں کوئی کام کرتے ہیں تو آپ ایک سے دوسری راجیے میں اپنا راسن لے سکتے ہیں تو سرکار کی طرف سے یہ ایک بہت اچھی یوجنہ ہے جو پورے دیش میں لاغو کر دی گئی ہے دوستو پنجاب کی سرکار کی طرف سے سکری راسن مافیا کی کمر توڑتے ہوئے راجیے میں ورسوں پرانی چلی آرہی پر تھا پر نکیل کسی ہے پرابطانگڑوں کے انتابق راجیے سرکار دوارہ چھے جار سے ادھیک ڈیپووں پر اناج پر چل رہی سپلائی کو ترد پر باو سے رد کر دیا گیا ہے وہیں ایک راسن ڈیپو پر دوستو سے ادھیک راسن گارڈ نہیں لگانے کے نردیش بھی جاری کیے گئے ہیں سرکار دوارہ کی گئی اس پہلی قدم سے جام پنجاب بر میں سرکاری اناج کی اورہی کالا بجاری کا گندہ خیل ختم ہونے کی سنباؤنیں بڑی ہے وہیں جرورت بند اور گریب پریواروں کے ادھیکار ان کے رسوئی گھر تک پہنچنے کی امید بھی جا گیا ہے یعنی پہلے دوستو راسن کی کالا بجاری ہوتی تھی لیکن اب ایسا نہیں پہو پائے گا سرکار کی طرف سے جو ہے بڑا فینس لا کیا گیا ہے جس کا فائدہ پنجاب کی جنتہ کو مل سکے گا تو دیش کے الگ لگ راجیوں میں راسن کارڈ پر نئے نئے نیم لگو کیا جارے ہیں تو دوستو آپ کون سی راجے سے ہیں اور آپ کو کون سی یوجنا کا فائدہ ملتا ہے آپ کمنٹ کر کے بتائیے گا ون نیسن ون راسن کارڈ یوجنا کا فائدہ آپ اب بھارت کے کسی بھی راجے میں اٹھا سکتے ہیں آپ کو جو اپنا راسن ہے وہ کسی بھی راجے میں لینے کی سبتندرتہ ہوگی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے راجے میں ہی آپ کو کیول راسن ملے گا آپ انہی راجے کے اندر بھی اپنا راسن جو ہے لے سکتے ہیں ایک ہی راسن کارڈ سے دیش کے تمام راجیوں کے اندر راسن ویترن پرنالے کو شروع کیا گیا ہے تو بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے پل پل کے اپڈیٹ ہم آپ کو اس پر دیتے رہیں گے دوستو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں راسن کارڈ یوجنا کی جانکاری آپ کو ملتی رہے گی ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیر بھی آپ جرور کر دیں دھینے وال